اسلام علیکم میرے انا محمد بشارت عباسی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے وائی فائی کا پاسفٹ کیسے چین کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یوز کیا کر رہے ہیں کس کمپنی کی یوز کر رہے ہیں میں یوز کر رہا ہوں پیڈیسیر کی ونگل تو میں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پاسفٹ کو کیسے چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے بروزر اوپن کر کے یہاں پہ ٹائپ کریں 192.168.1.1 ٹھیک ہے یہ پیٹیسیر کی بیسیکلی یہ جو انا گیٹوے جو آپ کا ہوم پیج پہ جو بار ہے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے یہ اس کا ایڈرس ہے ٹھیک ہے یہ آپ آپ کے سامنے اس طریقے سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ جو یوزر نیم اور پاسفٹ آپ کو پتا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یوزر نیم اور پاسفٹ کیسے پتا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو سیمپل سا ایک طریقہ کار بتاتا ہوں ایک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کا نام ہے راہوٹر پاسفٹ ڈاٹ کم ٹھیک ہے آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے اگر آپ کو یہاں سے نہیں ملتی آپ گوگل کے اوپر جائیں راہوٹر پاسفٹ ڈاٹ کم یہاں پہ لکھیں تو یہ دوسرے نمبر والی ہے پہلے میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو یہاں سے بھی اوپر کر سکیں ٹھیک ہوگا اب اس میں جانے کے بعد آپ نے اپنی جو ڈیوائس ہے اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کمپنی کی ڈیوائس ہے ٹھیک ہے مطلب راہوٹر کس کمپنی کے ہے یا وہ ڈیوائس کس کمپنی کے ہے اگر میں کہتا ہوں یہاں پہ ہواوے کی ہے ٹھیک ہے میں ہواوے کی فائن پاسفٹ ہے یہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ پاسفٹ ایسے پاسفٹ نہیں بتائے گی کہ آپ کو جو آپ نے وائی فائی میں پاسفٹ ٹکایا تو وہ آپ کو بتا دے گی یہ ویب سیٹ ایسا نہیں ہے یہ آپ کو ڈیفارڈ جو آپ کے یوزر نیم اور ڈیفارڈ پاسفٹ ہوتے ہیں ویب سیٹ کے ایس ایس کے لیے وہ آپ کو بتائے گی اب میں اس جو ہواوے کی ڈیوائس ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا فائن پاسفٹ بتاؤں گا کروں گا یہاں پہ میرے پاس ہواوے کے جو مارڈل جب بتا رہا کہ یہ مارڈل ہے تو اس کا جو ہے نا اس کا یوزر نیم یہ ہے ٹھیک ہے اور پاسفٹ اس کا کوئی نہیں یہ آپ کو اگر پتہ ہو اپنی ڈیوائس کا پاسفٹ بہت اچھی بات ہے لیکن میں نے آپ کو یہاں سے مزید بھی بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی کوئی اور کسی کے ساتھ کمپنی کا رہوٹر ہے سب سے پہلے تو آپ نے کمپنی کا رہوٹر دیکھنا کی کس کمپنی کا ہے اگر الگ کا ہے تو آپ اس کے لیے یہ فائنڈ کر لیں آپ ڈیوائس کے اوپر بیک سائٹ پہ یا رہوٹر کی بیک سائٹ پہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کس کمپنی کا ہے رہوٹر ہے یا کس کمپنی کا ہے یہاں پہ بیش مار کمپنیز دی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پہ پتہ کر سکتے ہیں ان کا جو ڈیفارڈ جو اگر اس کا میں پتہ کروں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈیفارڈ پاسفیٹ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ویب سائٹ میں جس طریقے سے میں یہاں پہ ابھی یہ یہاں پہ مجھے چاہیے یوتر نیم اور پاسفیٹ ٹھیک ہے یہ میں پاسفیٹ کی بات کر رہا ہوں دوسری بات ہے یہ اگر آپ کو ایڈرچ اس طریقے سے میں ناکبتا ہے 192.168.1.1 یہ ایڈرچ بھی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے طریقہ کار کیا ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں پہ start میں جائیں یہاں پہ cmd command enter کریں یہ آپ کے پاس command box open ہو جائے گا یہاں پہ لکھیں ip config ip c u n f i g اس کے بعد انٹر کر دیں ٹھیک ہے میں بیسکلی ونگل سے ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ نہیں بتا رہا ہے یہاں پہ ایک option آ رہے ہوتی gateway gateway address ٹھیک ہے وہ gateway address یہ ہی ہوگا جو میرے پاس یہ جو آیا ہے sorry جس طریقے سے یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ copy کر کے یہاں پہ پیس کر لیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی مل جائے گی کہ یہ address یہ میں صرف پی ڈی سیل کی بتا رہا ہوں گا اگر آپ کو بس کوئی اور ڈیوائس ہے یا کوئی بتین یوز کر رہے ہیں یا آپ اس کے بعد کوئی اور کسی کمپنی کی یوز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے نا پی ڈی سیل کی جو ونگر ہے اس کا username اور password admin ہوتا ہے اے ڈی ایم آئی این اور password بھی اے ڈی ایم آئی این ٹھیک ہے اگر میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو پاس کوئی اور ڈیوائس ہے تو آپ کا اس یہ راوٹر پاسفرٹ کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو پتا کر سکتے ہیں کہ ڈیفارٹ کے ہیں اگر یہ ایک نہیں لگتا تو دوسرا لگا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ بیسکلی پی ٹی سی ایل کی جو ونگر ہے یہ دیکھیں تھری جی ایو ونگر اس کا جو آیا یہ سیٹنگ کا باکس کھول گیا ہے اگر آپ لیفٹ شائٹ پر دیکھیں یہاں پر و لین و لین آ رہا ہے آپ اس کو کلک کر دیں میں نے اس کو کلک کیا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے و لین بیسک سیٹنگ اب اس کے اوپر کلک کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہے اس کا نام کیا ہونا چاہیے وہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میری ویب سائٹ میری اپنی یہ جو ڈیوائس ہے یہ فاسٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے تو یہ میری اپنی ہے تو یہاں پر فاسٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اچھا آپ کو یہ چیز بتانی ہے کہ آپ نے پاسفٹ چینج کیوں کرنا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہے کہ آپ نے کسی دوست کو اپنا پاسفٹ گارہ دیا ٹھیک ہے اور بعد میں مجبوری کے تحت دیا بعد میں اس کو نہیں دینا چاہ رہا ہے وہ روز کا اس نے بنا لیا آپ کے پاسفٹ سے وہ ساری وائ فائ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور آپ کا انٹرنیٹ وہ کنزیوم کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کچھ کیا بھی نہیں سکتے تو سیمپل بھی ہے کہ آپ اپنا پاسفٹ چینج کر سکتے ہیں یا کسی آفیس میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس طریقے سے مسئلہ ہو سکتا ہے سم ٹائم بندہ کسی کو ڈیریکٹک کیا نہیں سکتا تو سیفٹی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کس طریقے سیٹی کے اچھا یہاں پہ آپ نے میں نے فاسٹ انٹرنیٹ کے نام سے جو بھی آپ یہاں پہ نام رکھنا چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ جو سیٹنگ ہے سیکنڈ والی اس کو اس کو بھی نہ چاہنے اور یہاں پہ آپ کا پاسفٹ جو آپ پاسفٹ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ کا سوری فائی فائی کا جو پاسفٹ رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں جب آپ کی نئی ڈیوائس آتی ہے تو آپ ونگل کی میں سپیشلی بات کروں گے تو اس کی بیک سائٹ پہ اس کو کھولیں اس کے اندر جو نا وہاں پہ پاسفٹ لکھا ہوتا ہے ڈیفارٹ پاسفٹ اگر وہ مسئل نہیں ہے تو آپ اپنے ایک سسٹم کے ساتھ اس کو ٹیچ کر کے بھی یہاں پہ پاسفٹ آہ چینڈ کر سکتے ہیں جو بھی پاسفٹ یہاں پہ آپ لکھنا چاہیں وہ وہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے میں اگر اس کا نام اگر چینڈ کر لیتا ہوں فلائی کے نام سے رکھ لیتا ہوں اور پاسفٹ جو میں نے اس کا رکھ لیا وہ وہی رکھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے میں نے دیکھیں یہ پاسفٹ چینڈ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں سٹنگ دیوائس میں جا کے دیکھتا ہوں اب یہ دیکھیں فلائی کے نام سے ایک ڈیوائس آ گئی ہے پہلے والی ڈیوائس غائب ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا یہاں پہ اگر ایک پرابلم نہ کنیکٹ ہونے میں پرابلم نہ ہو اس کے لیے یہاں پہ نیچر سیٹنگ میں اوپن نیٹورک شیئرنگ پہ جاؤں گا ٹھیک ہے مینج وائلس پہ جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو پہلا میرا انٹرنیٹ تھا فاسٹ انٹرنیٹ کے نام سے اس کو ریموو کر دوں گا ریموو نیٹورک تاکہ مجھے کنیکٹیوٹی میں کوئی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کو پلک کیا ہے یہاں پہ اس کو میں یہ دے دیتا ہوں پاسپٹ دینے کے بعد اس کو انٹر کر دیا یہ دیکھیں آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے کس سے ہوئی ہے یہ جو آپ نے نیا نام رکھا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ اگر آپ کو کوئی مزید اس میں سیٹنگ کرنی ہے تو آپ یہ پاسپٹ چین کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کو کسی بھی سیٹنگ میں چھیڑنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس میں چھیڑیں گے تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ نے صرف 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 یہ بیسیک والی سیٹنگ اس کو چھڑنا ہے اس کو چین کرنا ہے اور کسی کو آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے حمید ہے آپ کو یہ ویڈیو پر پسکتے ہیں آپ کو ملے جا بھائی پر روہت اگر آپ کو ملے جا بھائی پر روگ پر جا بھائی پر پته الگkeeper موسیقی